انگلینڈ کے بادشاہ ریچرڈ ون ہاتھ میں ایک نیزہ لیے گھوڑے پر سوار تھے۔ وہ سلطان یوبی کے لشکر کو سامنے سے باوازے بلند للکار رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہے کسی میں جرت تو آؤ مجھ سے ون آن ون مقابلہ کرو۔ لیکن کوئی مسلم سپاہی ان سے مقابلے کے لیے آگے قدم نہیں بڑھا رہا تھا۔ حالانکہ ریچرڈ مسلم لشکر کے گھیرے میں تھے اور ان کے ساتھ مٹھی بھر سلیبی سپاہی ہی باقی رہ گئے تھے۔ پھر بھی مسلمان بے بسی کی تصویر بنے صرف ان کی للکار سن رہے تھے۔ حالانکہ یہ تو وہی اسلامی لشکر تھا جس نے بیت المقدس کو سلیبیوں سے چھینا تھا۔ اسی لشکر نے فلسطین اور شام میں فتح کے جھنڈے بھی گاڑے تھے۔ تو پھر یہ فوج یکا یک اتنی کمزور کیسے ہو گئی تھی۔ تیسری سلیبی جنگ کے فیصلہ کن مارکے میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیتے تھے یا کینگ ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ نے میدان مارا تھا۔ بیت المقدس کے ایک بار پھر سلیبی قبضے میں جانے اور واپس لینے کی کہانی کیا تھی؟ میں ہوں فیصل ورائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز دی کروسیڈز اینڈ ایوبی کی نوی اور آخری قسط میں ہم آپ کو یہی کہانی دکھائیں گے۔ مائکورس فیلوز گیارہ سو ستاسی الیون ایٹی سیون میں بیت المقدس کی فتح کے ساتھ ہی ایوبی لشکر کا زوال بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان نے بیت المقدس اور باقی فلسطینی علاقوں کی فتح کے وقت اپنے فوجیوں کو لوٹ مار کی کھلی اجازت نہیں دی تھی۔ اس دور میں سپاہیوں کا ذریعہ معاش، ان کی روزی روٹی یہی مالِ غنیمت ہی تو ہوتا تھا انہیں کون سا پورا سال تنخواہ ویرہ ملتی تھی۔ مختلف بادشاہ اور عمرہ اسی آس پر جنگجوں کو ساتھ ملاتے تھے اور کسی لشکر میں کسی بڑے بادشاہ کے ساتھ ملتے تھے کہ فلان علاقہ فتح ہوگا تو تین دن اسے لوٹنے کا موقع ملے گا۔ اسی آس پر ڈھیروں سپاہی اور کمانڈرز سلطان کی فوج میں بھی شامل تھے۔ لیکن سلطان کی فتوحات سے ان سپاہیوں کے ہاتھ جب کچھ زیادہ مال و دولت نہیں لگا تو انہیں سلطان ایوبی کی مہممات ایک بوجھ لگنے لگیں۔ پھر یہ سپاہی کئی کئی برسے اپنے خاندانوں سے دور حالتے جنگ میں بھی تھے۔ شدید گرمی میں بھوکے پیاسے لڑتے رہے تھے۔ سو بہت سے ایسے بھی تھے جو واقعی صرف تھکن کا شکار ہو چکے تھے۔ مزید جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سلطان اپنے سپاہیوں کو جہاد کی تبلیغ کر کے پرجوش کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے مگر ایک لانگ ٹرم ملٹری کیمپین کے لیے صرف جذبہ ہی کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مقابلے میں یورپ سے جو سلیبی دستے فلسطین پہنچ رہے تھے وہ تازہ دم تھے اور مذہبی لحاظ سے زخم پردہ تھے اور پرجوش تھے کیونکہ ان کا مقدس ترین شہر یرشلم ان سے چھن چکا تھا۔ اب سلطان کو ان طاقتور پرجوش سلیبی فورسز کا مقابلہ ایک ایسی فوج کے ساتھ کرنا تھا جسے مال غنیمت کی امید بہت ہی کم تھی اور یہ فوج تھک بھی چکی تھی۔ سو خدشہ تھا کہ اگر لڑائی لمبی کھچتی ہے تو سلطان کی فوج میں بغاوت بھی پھوٹ سکتی ہے۔ میوٹنی ہو سکتی ہے۔ آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ 1189 میں کنگڈم آف یرشلم کے سابق بادشاہ گی افلوزینین نے میورپی سلیبیوں کی مدد سے آقا کا محاصرہ کر لیا تھا۔ یہ سلیبی اپنے ساتھ بہت سے بحری جہاز بھی لائے تھے۔ ان جہازوں نے سمندر کی طرف سے بھی آقا شہر کی ناکابندی کر رکھی تھی۔ آقا میں صرف 2700-2700 مسلم سپاہی تھے جو دشمن کو روکنے کے لیے ظاہر ہے ناکافی تھے۔ وہ سلطان صلاح الدین کو مسلسل مدد کے لیے پیغامات بھیجتے رہے بلاتے رہے۔ سلطان صلاح الدین شروع میں تو آقا کی کوئی مدد نہ کر سکے کیونکہ ان کی فوج اب کمزور پڑ چکی تھی۔ پھر انہیں یہ بھی امید تھی کہ اگر محاصرہ لمبا چلتا ہے تو سلیبی خود ہی تنگ آ کر ایک دن پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تاہم جب انہیں یقین ہو گیا کہ سلیبی محاصرہ ختم کرنے والے نہیں ہیں تو وہ اپنی فوج کے ساتھ آقا پہنچ گئے۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کرنے والے سلیبی لشکر کو پیچھے سے جا کر گھیر لیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان کئی جھڑپے ہوئیں، ایک دوسرے پر تیر بھی برسائے گئے لیکن کوئی فیصلہ کن مارکہ نہ ہو سکا۔ سلیبی فوج نے شہر کا محاصرہ اسی طرح جاری رکھا ملکہ انہوں نے تو اپنے اور ایوبی لشکر کے درمیان ایک گہری خندق کھود کر اپنی پوزیشن کو زیادہ مضبوط بنا لیا تھا۔ پھر یوں بھی تھا کہ جس وقت سلیبی اپنی پوزیشنز مضبوط کر رہے تھے تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کی فوج نے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کے بتیجے تقیدین اور کئی دیگر سردار جو لڑائی سے تنگ آ چکے تھے وہ اپنے اپنے فوجی دستوں کے ساتھ گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ جو فوج باقی رہ گئی تھی وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ سلطان ایوبی بار بار اگلی صفوں میں جاتے فوجیوں کو جوش دلاتے اور حملہ کرنے کا حکم دیتے۔ ان کے احکامات پر فوجی بے دلی سے صف بندی کر لیتے دشمن پر چھوٹے موٹے حملے کرتے اور لوٹ آتے۔ لیکن فیصلہ کن حملے کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین کی فورس ان سے اس معاملے میں تعاون نہیں کر رہی تھی۔ سلطان ایوبی اس سے اتنے پریشان ہوئے کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب تک میں سر پر نہ کھڑا ہوں میرے فوجی کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایوبی فوج میں ایک میوٹنی کی، ایک بغاوت کیسی صورتحال تھی جس میں فوجی محاصرہ کی یہ تو بیٹھے تھے لیکن اس سے آگے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور دوسری طرف کنگی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر آگے بڑھ کر محاصرہ توڑ دیں اور سلطانی فوج کو بھگا دیں۔ سو اکا کا محاصرہ طول پکڑتا گیا اور تقریباً دو برس تک جاری رہا۔ سلیبی لشکر شہر کے باہر موجود رہا اور اس لشکر کے پیچھے سلطانی فوج بھی اپنی جگہ موجود رہے۔ اس دوران قلعے کے اندر محصور مسلمان محض اس امید پر لڑتے رہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آخرکار انہیں بچا لیں گے۔ لیکن ایوبی لشکر کی کمزوری کے باعث ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ 20 اپریل 1191، 20 اپریل 1191 کے روز فرانس کے بادشاہ فلیپ ٹو اپنی فوج کے ساتھ اکا پہنچ گئے اور سلیبی لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی آمد تیسری سلیبی جنگ، تھرڈ کروسیڈ کا باقاعدہ آغاز تھی۔ لیکن کنگ فلپس سے بھی بڑی مدد دوستو سلیبیوں کو 8 جون، 8 جون کو ملی جب نکارے بجا کر کنگ ریچرڈ ڈی لائن ہارٹ کی آمد کا اعلان کیا گیا۔ یہ انگریز بادشاہ اس بات کا اعلان کر کے آئے تھے کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لے کر ہی رہیں گے۔ اس فوجی مہم کے لیے انہوں نے اپنے ملک میں دشمن کے نام کا ٹیکس بھی لگایا تھا یعنی صلاح الدین ٹیکس۔ ٹیکس کی مدد سے، ٹیکس کی رقم سے وہ ایک زبردست فوج تیار کر کے اکا آن پہنچے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین یوبی کا اصل مقابلہ انہی سے ہونا تھا۔ مائیکیورس فیلوز ریچرڈ اور فلپ ٹو کی کمان میں سلیبی فوجیوں نے اکا شہر پر دن رات زبردست حملے شروع کر دیئے۔ منجنیکوں سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ کینگ ریچرڈ کے ساتھ آئے انجینئرز نے سیج ٹاورز تیار کیے جو شہر کی دیواروں سے بھی بلند تھے۔ اس کے علاوہ وہ حفاظتی دیوار کو گرانے کی تدبیریں بھی کرنے لگے تھے۔ یوں اکا پر فوجی دباؤ بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف سلطان اپنی فوج میں جوش و جذبہ پیدا کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے حکم پر مسلمانوں نے بار بار سلیبی کیمپس پر حملے کیے لیکن یہ حملے اتنی بے دلی سے کیے جاتے تھے کہ ان کی کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر مسلسل بیس سال سے جنگوں میں رہنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی اب پچاس برس کے ہو چکے تھے۔ تو کئی برس کی مسلسل جنگی محمد نے ان کی جسمانی طاقت کو بھی نچوڑ لیا تھا۔ ان کے قریبی لوگ ان کی صحت کے متعلق بہت پریشان رہتے تھے۔ طبیب، ڈاکٹرز انہیں پرسکول رہنے کے لیے مختلف عدویات دیتے رہتے تھے۔ لیکن سلطان کو اپنی صحت کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ وہ کھانے یا آرام کرنے کے بجائے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے۔ گرمی کی شدت سے ان کی کمر سے گھٹنوں تک سارا جسم آبلوں سے بھر گیا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی فوجی ذمہ داریاں مسلسل ادا کر رہے تھے۔ آقا کے محاصرے کے دوران کنگ ریچرڈ نے سلطان کو ملاقات کا پیغام بھی بھیجا۔ سلطان نے ریچرڈ کو کچھ تحائف بھیجے اور پیغام کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ بادشاہوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ پہلے ملاقات کریں اور پھر آپس میں جنگ کریں۔ یعنی دوستانہ گفتگو کے بعد آپس میں لڑنا کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کنگ ریچرڈ میری زبان نہیں سمجھتے اور میں ان کی زبان نہیں جانتا تو ملاقات کیسے ہوگی۔ حالانکہ وہ مترجم کے ذریعے بھی باتشیت کر سکتے تھے یہ تو ایک عام بات تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے ایسا پیغام بھیجا، ایسا کہا انہوں نے۔ اس دوران اکا قلعے کے اندر مسلمان فورسیز کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی تھی۔ دو جولائی 1191 کے روز سلطان صلاح الدین نے سلیبی کیمپ پر ڈیسپریٹ اٹیک لانچ کر ہی دیا۔ ہسٹورین ابن شداد کے مطابق انہوں نے اس روز کھانا تک نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے پاس جا کر آنسو بھری آنکھوں سے کہہ رہے تھے کہ جنگ جاری رکھو۔ لیکن یہ حملہ بھی پہلے حملوں کی طرح ناکام ہی رہا۔ 12 جولائی کو ایک شخص پانی میں بھیگا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں داخل ہوا۔ یہ ایک تیراک تھا جو سمندر میں تیرتا ہوا، دشمن کے جہازوں سے بچتا ہوا، اکا والوں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ سلطان اور اکا والوں کے درمیان ایسے ہی تیراکوں کے ذریعے کافی دیر سے پیغام رسانی جاری تھی۔ تو 12 جولائی کو آنے والے تیراک نے پیغام دیا کہ شہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ آپ اگلے چند گھنٹوں کے اندر سلیبیوں کو یہاں سے ہٹا دیں ورنہ ہمارے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ سلطان ایوبی نے فوری طور پر جوابی پیغام بھیجا کہ کسی صورت ہتھیار نہ ڈالنا۔ اس پیغام کے بعد منادی کرنے والوں نے کیمپ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اکا کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے ایک بڑا اٹیک لانچ کیا جا رہا ہے سلطان صلاح الدین کی طرف سے۔ لیکن ان کے سرداروں اور ماتحت کمانڈرز نے جو اپنی اپنی فورسز کے ساتھ آئے تھے فیصلہ کن حملے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ سلطان سے کہنے لگے کہ آپ مسلمانوں کی فوج کو بیکار میں خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ فرنگیوں کی تعداد فرنچ بادشاہ اور انگلش بادشاہ کے آ جانے کے بعد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی حملہ خودکشی ہی ہوگا۔ اپنے سرداروں کا یہ دو ٹوک انکار سن کر سلطان مایوسی کے عالم میں اپنے خیمے میں لوٹ آئے۔ ادھر جب اکاوالوں کو کافی دیر تک مدد نہیں پہنچی اور انہوں نے اٹیک ہوتا بھی نہیں دیکھا تو چند گھنٹوں بعد انہوں نے مایوس ہو کر ہتھیار ڈال دی۔ یہ ہتھیار انہوں نے بہرحال سلطان کے نام پر ہی ڈالے تھے اور انہیں پیغام بھی کسی طریقے سے پہنچا دیا گیا تھا۔ سرندر کے بعد شہر کے ستائیس سو محافظوں اور ان کی تین سو خواتین اور بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا جو کہ کل ملا کر تین ہزار قیدی بنتے ہیں۔ یہ سب سلیبیوں کے قبضے میں آ گئے۔ کنگ ریچرڈ اور بادشاہ فلپ اکا میں داخل ہوئے اور انہوں نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اکا کے مسلمانوں نے سلیبیوں کے ساتھ جن شرائط پر دوستو ہتھیار ڈالے تھے ان کے مطابق سلطان صلاح الدین کو اکا شہر ان کے بحری بیڑے اور ہتھیار وغیرہ فرنگیوں کے کنٹرول میں دینا تھے۔ فرنگیوں کو یعنی یورپ سے آنے والے سلیبیوں کو دو لاکھ سونے کے سکے بھی ادا کیے جانے تھے۔ پندرہ سو یا بعض روایات کے مطابق سولہ سو سلیبی قیدیوں کو بھی رہا کیا جانا تھا۔ مقدس سلیب ٹرو کروس جسے الہتین کی لڑائی میں انہوں نے چھین لیا تھا وہ بھی واپس کی جانا تھی۔ اس کے علاوہ ایک مقامی سلیبی سردار مارکس آف مون فیرت کو بھی چار ہزار سونے کے سکے الگ سے ادا کیے جانا تھے۔ اس معاہدے پر عمل کے لیے سلطان کو تیس دن کی محلت دی گئی تھی۔ ہسٹورینز کے مطابق اکا کے سرندر پر سلطان اس قدر صدمے میں تھے جیسے اپنی ماں سے بچھڑا ہوا کوئی بچہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے تین ہزار مسلمانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اس معاہدے کو تسلیم کرنا تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ اکا کے جنوب میں بیس کلومیٹر دور شفا عمر کے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ یہاں سے وہ سلیبی لشکر کے ساتھ رابطے میں رہ کر صلاح کی شرائط پر عمل کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے ٹرو کروس کو بھی دمشق سے منگوا لیا تھا تاکہ انگلیش کنگ ریچارڈ ون کے حوالے کیا جا سکے۔ اب اس دوران یہ ہوا کہ سلیبی لشکر میں بھی ایک اختلاف پھوٹ پڑا۔ وہ یہ کہ انگلنڈ کے بادشاہ ریچارڈ ون اور فرنچ کنگ فلیپ ٹو میں سے کون تھرڈ کروسیڈ کو لیڈ کرے گا؟ مسلمانوں سے جنگ میں سلیبی لشکر کی قیادت کون کرے گا کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ یہ اختلاف چونکہ تیہ نہیں ہو سکا۔ غالباً اسی لیے فرنچ کنگ فلیپ ٹو مہم سے الگ ہو گئے اور اکیس جولائی کو فرانس واپس لوٹ گئے۔ سلاہ الدین ایوبی نے سلیبیوں کو تین قسطوں میں دوست و رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا جس میں سے پہلی قسط یوں لگتا ہے کہ فوری طور پر ادا کر دی گئی تھی۔ تاہم سلاہ الدین ایوبی باقی تاوان کی ادائیگی سے پہلے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کروانا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف انگلش گنگ سلطان کی طرف سے رقم اور ٹرو کروس ملنے میں تاخیر کو وعدہ خلافی سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ جب کئی روز تک انہیں معاہدے کے مطابق باقی رقم اور ٹرو کروس نہیں ملی تو انہوں نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ بیس اگست گیارہ سو اکانویں الیون نائنٹی ون کے روز انگلش گنگ کے حکم پر خواتین اور بچوں سمیت تمام تین ہزار مسلمان قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر اکا سے نکال آگیا۔ اس کے بعد سلیبی فورسز نے تمام غیر مسلح گرفتار لوگوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ریچارڈ گنگ نے تمام سلیبی لشکر کو جمع کیا، اکا میں کچھ فوج چھوڑی اور باقی فورس کے ساتھ سمندر کے کنارے کنارے جنوب کی طرف چل دیا۔ ان کی منزل اکا سے ایک سو تیس ون تھرٹی کلومیٹر دور ایک اور ساحلی شہر جافہ تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ سمندر میں ان کا بحری بیڑا بھی تیر رہا تھا، سفر کر رہا تھا جہاں سے انہیں مسلسل خوراک کی سپلائی ملتی تھی۔ سلطان کو قیدیوں کے قتل کی اطلاع ملی تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین نے سلیبیوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا تھا۔ ان کے مقابلے میں ریچرڈ کا یہ ظالمانہ اقدام انتہائی تکلیف دے حرکت تھی۔ انہوں نے دشمن کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا۔ پروک روس کو واپس دمشق بجوا دیا جو کہ پھر کبھی سلیبیوں کو دوبارہ نہیں مل سکی۔ یہ کہاں گئی؟ یہ آج تک کسی کے علم میں نہیں آیا کیونکہ تاریخ سے اس کا ریکارڈ ہی مٹ چکا ہے۔ اس کے بعد بیسٹو سلطان نے غصے میں وینہ طور پر کچھ سلیبی قیدیوں کو قتل بھی کروا دیا تھا۔ تاہم کچھ دیر کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے کنگ ریچرڈ سے براہ راست مقابلے پر توجہ دی۔ وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ شفا عمر سے جافار وانہ ہو گئے۔ اب صورتحال یوں تھی کہ مسلم اور سلیبی لشکر دونوں ساحل کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے متوازی پیرلل سفر کر رہے تھے۔ درمیان میں محض چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ دونوں فوجوں کی تعداد بیس سے تیس ہزار، ٹونٹی ٹو تھرٹی تھوزنڈ تک تھی۔ یعنی تقریباً برابر برابر تھی لیکن دونوں فوجیں ایک دوسرے سے براہ راست جنگ سے بھی کترا رہی تھیں۔ مسلمان ساحل کے قریب جا کر لڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہاں دشمن کو اپنے جہازوں سے مدد مل رہی تھی۔ جبکہ سنیبی سپاہی ساحل سے دور ہو کر کھلے سہرا میں نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ اس طرح وہ آسانی سے مسلم لشکر کے گھیرے میں آ جاتے۔ بہرحال اس سفر کے دوران دوستو مسلمانوں کا انداز زیادہ جا رہا نہ رہا۔ ایوبی گھڑسوار بار بار دشمن کے قریب آتے، ان پر تیروں کی بارش کرتے اور واپس چلے جاتے۔ کئی بار تلوار بازوں نے بھی دشمن پر زبردست حملے کیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دشمن ان کے تاقب میں ساحل سے دور کھلے سہرا میں آ جائے تاکہ آسانی سے اس کا صفایہ کیا جا سکے۔ لیکن کنگ ریچرڈ بھی سلطان کی سٹریٹیجی کو سمجھ رہے تھے اور اس جال میں نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو سختی سے ہدایت جاری کر دی تھی کہ کوئی سپاہی مسلمانوں کا تاقب نہیں کرے گا جاہے کچھ ہو جائے۔ پوری فوج ایک ساتھ اپنے راستے ہی پر چلتی رہے گی۔ یوں دونوں فوجوں کا جافہ کی طرف سفر دوستو جاری گا۔ سلطان کے تیر انداز مسلسل دشمن کی صفیں توڑنے کے لیے ان پر تیروں کی برسات بھگ کرتے رہے۔ لیکن دشمن کا اس سے نقصان بہت ہی معمولی ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریچرڈ کے سپاہیوں نے بھاری فولادی زرہیں ہیفی آرمرز پہن رکھے تھے۔ مسلمانوں کے تیر ان کے زروں میں آرمرز میں اٹک جاتے تھے لیکن سپاہی کو زخمی نہیں کر سکتے تھے۔ سو اکثر سلیبی سپاہی یوں بھی چل رہے تھے کہ ان کے زروں میں کئی کئی تیر گڑے ہوئے تھے لیکن وہ بے فکری سے صفت جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس صورتحال نے سلطان کو اور بھی ڈیسپریٹ کر دیا۔ انہوں نے جافہ سے کچھ پہلے ارسوس کے مقام پر دشمن پر فیصلہ کن حملے کی پلاننگ کر لی۔ ارسوس ایک ایسی جگہ تھی جہاں گھنا جنگل تھا۔ یہاں چھپ کر دشمن پر ایک بھرپور حملہ کیا جا سکتا تھا۔ سلطان اپنی زیادہ تر فوج کے ساتھ سلیبیوں سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئے اور اپنے فوجیوں کو جنگل میں چھپا دیئے۔ جب سلیبی لشکر اس جنگل کے قریب پہنچا تو مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی جس میں دونوں طرف کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ مسلمان نے ایک بار پھر دشمن پر حملہ کر کے پیچھے ہٹنے لگے تاکہ سلیبی فوج اپنی صفیں توڑ کر ان کا تاکب کرے اور ان کے گھیرے میں آ جائے۔ تاہم سلیبی اپنی جگہ چھوڑنے کو اب بھی تیار نہیں تھے۔ وہ مسلمانوں کے ٹریپ میں آنے سے باز رہے ہیں۔ لڑائی کے دوران ایک ایسا لمحہ ضرور آیا جب اجوبی لشکر ریچارڈ فوج کے اقبی حصے پچھلے حصے کو باقی لشکر سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بار اس جگہ سے ان کی صفیں ٹوٹ گئیں یعنی صلاح الدین ایوبی کی سٹریٹیجی کے این مطابق سلیبی فورس یہ والا حصہ اپنی محفوظ پوزیشن سے باہر نکلایا۔ لیکن ایوبی لشکر پھر بھی انہیں کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب دشمن نے چارج کیا تو مسلم گھوڑ سوار تیر انداز اپنے گھوڑوں سے اتر کر دشمن پر تیر برسانے کے لیے ایک نئی پوزیشن لے رہے تھے۔ یہ سب تیر انداز دشمن کے حملے میں مارے گئے۔ دوسری طرف ریچرڈ جو کہ اپنی باقی فورس کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی فورس کے پچھلے حصے کو چارج کرتے دیکھ کر اپنی تمام فوج کو حملے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ سلیبی لشکر نے ایک جان ہو کر مسلمانوں پر ایسا اٹیک کیا کہ ایوبی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے۔ سلیبی لشکر نے ایوبی انہیں روکنے کی کوششیں کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ آخر انہیں بھی اپنے لشکر کے ساتھ ہی پسپاہ ہو کر جنگل میں پناہ لینا پڑے۔ کنگ ریچرڈ نے اپنی فوج کو دشمن کے تاقب سے یہاں پر روک دیا اور پھر سے جافہ کی طرف پیش کرنے شروع کر دی ساحل کے ساتھ ساتھ۔ ارصوف کی لڑائی سات ستمبر کو لڑی گئی تھی۔ اس میں سلطان صلاح الدین کو شکست ہوئی تھی تاہم یہ کوئی فیصلہ کون شکست نہیں تھی۔ زیادہ تر ایوبی لشکر صحیح سلامت تھا۔ سلطان نے اس فوج کو پھر سے منظم کر لیا۔ لیکن اب دشمن کو جافہ پہنچنے سے روکنا ناممکن ہو چکا تھا کیونکہ راستے میں اب ایسا کوئی مقام نہیں تھا جہاں سے دشمن پر سرپرائز اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ ارصوف کی فتح کے چند ہی روز بعد سلیبی لشکر باسانی جافہ پہنچ کر اس پر قابض ہو گیا۔ شہر میں موجود مسلم فوج کو ارصوف میں ایوبی کی شکست اور اکا کی فورس کا انجام معلوم ہو چکا تھا۔ انہوں نے لڑائی کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دی۔ کنگ ریچرڈ نے جافہ کو اپنا ہیڈوارٹر بنا لیا اور اب اکا سے جافہ تک فلسطین کی پوری ساحلی پٹی پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یہاں سے وہ مشرق، ایسٹ میں بیت المقدس پر بھی حملہ کر سکتے تھے اور جنوب میں اسکلان شہر پر بھی جس کے آگے کے مصر تھا وہاں بھی یہ قبضہ کر سکتے تھے۔ اب مصر اور بیت المقدس دونوں ہی سلطان کے لیے بہت اہم تھے۔ ارصوف کی شکست کے باوجود سلطان کے پاس ابھی تک خاصی بڑی تعداد میں فوج تو موجود تھی۔ اس لیے وہ فوری ایکشن میں آ گئے۔ انہوں نے پہلے مصر کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ ارصوف سے چلے اور جعفا کو بائیک پاس کر کے اسکلان پہنچ گئے۔ انہوں نے شہر کی دیواریں اور کلے کو نسمار کر دیا تاکہ سلیبیوں کو مصر میں داخلے کے لیے راستے میں کوئی بیس بنانے کی جگہ نہ ملے۔ انہیں کھلے میدان میں بیس بنانا پڑے جس پر حملہ ظاہر ہے سلطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا۔ پھر یہی کام سلطان نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے ایک اور اہم کلے رباللہ کے ساتھ کیا۔ اس کو بھی گرا دیا گیا تاکہ اگر دشمن بیت المقدس پر حملے کے لیے آگے بڑھے تو یہاں بھی اسے راستے میں پوزیشن لینے کے لیے بیس بنانے کے لیے کوئی محفوظ دیواروں والی جگہ نہ مل سکے۔ یہ سب انتظامات مکمل کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین یو بھی بیت المقدس میں خود گئے کیونکہ اس کی حفاظت سب سے اہم تھی۔ ارصوف کے شکست کے بعد سلطان نے اپنی سٹیٹیجی بھی بدل لی تھی۔ اب انہوں نے حملہ کرنے کے بجائے دفاعی دیفنسیو پوزیشن لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کی دیواروں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ وہ شہر کو دشمن کے محاصرے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس کی جنوبی دیوار کمزور تھی۔ سلطان اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور دیوار کی مرمت شروع کروا دی۔ اس دوران وہ اپنے ہاتھوں سے انٹیں اور پتھر اٹھا کر لاتے تاکہ دیوار کو مضبوط بنایا جا سکے اور باقیوں میں بھی جوش پیدا کیا جا سکے۔ دوسری طرف ریچارڈ ڈا لائن ہارٹ کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان نے اسکلان کی دیواریں توڑ دی ہیں اور اب مصر پر حملے کے لیے سفر نہیں ہو سکتا۔ جنانچہ وہ جافہ سے بیت المقدس کی طرف یعنی اپنے اصل مقصد کی طرف پڑھے اور شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر رملہ پہنچ کرے۔ یہاں سے بیت المقدس کی دیواریں نظر آتی تھیں اور سلیبیوں کے لحاظ سے یروشلم ہمز کو کہیں گے۔ اگر اس شہر کو فتح انہوں نے کرنا تھا تو یہیں رملہ میں ہی ایک بیس انہیں بنانا تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہاں کے قلعے کی دیواریں بھی سلطان گرا چکے تھے۔ سو کنگ ریچارڈ ڈا لائن ہارٹ کو کھلے میدان ہی میں خیمے لگا کر بیس بنانا پڑی۔ لیکن ہوا یہ کہ دو آفتیں ایک ساتھ سلیبی لشکر پر ٹوٹ پڑیں۔ ایک تو یہ کہ موسم سرما شروع ہو گیا۔ پھر یہ کہ مسلسل تین ماہ تک وقفے وقفے سے شدید بارشیں ہوئیں۔ ان بارشوں نے کھلے میدان میں خیمے لگائے سلیبی لشکر کو بہت پریشان کیا اور موسم سرما کی وجہ سے زیادہ پریشان کیا۔ ان کی پیش قدمی تو بلکل ہی ناممکن ہو گئی اور وہ یرشلم بیت المقدس کی طرف پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکیں۔ پھر بارشوں کے ساتھ اولے بھی پڑھنے لگے۔ سلیبیوں کے خیموں کی تنابیں اکھڑ اکھڑ گئیں۔ سردی اتنی شدید تھی کہ لوگ بیمار ہو کر مرنے لگا۔ اس مشکل صورتحال کو سلطان صلاحودی نیوبی کے فوجی دستے اور بھی مشکل بنا رہے تھے۔ وہ اس طرح کہ یہ دستے رملنا کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے اور موقع ملتے ہی سلیبیوں کے خلاف چھاپا مار کاروائیاں کر کے فرار ہو جاتے تھے۔ دوستو موسم کی شدت کے علاوہ ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ کے لشکر میں اختلافات بھی شدت اختیار کر گئے تھے۔ کچھ سلیبی سردار بیت المقدس پر فوری حملہ کرنا چاہتے تھے اور کچھ حالات دیکھ کر جافہ واپس جانا چاہ رہے تھے۔ کنگ ریچرڈ کے قریبی سرداروں نے انہیں پوچھا کہ آپ بیت المقدس پر قبضہ تو کر لیں گے ہمیں بتائیں وہ قبضہ برقرار کیسے رکھیں گے۔ آپ کے ساتھ جو ہزاروں یورپی سلیبی آئے ہیں وہ تو شہر کو فتح کرنے کے بعد مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کے بعد ایک دن لوٹ جائیں گے یورپ کی طرف اس کے بعد سلطان صلاح الدین علیو بھی دوبارہ پلٹیں گے اس شہر پر حملہ آور ہوں گے پھر آپ انہیں کیسے روکیں گے کہ آپ دوبارہ آئیں گے۔ اپنے سرداروں کی یہ باتیں سن کر کنگ ریچرڈ دا لائن ہارٹ نے بیت المقدس کا نقشہ مہوایا اس کا باریک پینی سے جہزہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک مسلمان سلطان صلاح الدین علیو بھی کی کماند میں متحد ہیں اس شہر پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا منصوبہ ہی ختم کر دیا اس کے بعد وہ جافہ لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ اب دوستو آپ دیکھیں کہ تھرڈ کروسیڈ تو لڑی ہی اس مقصد کے لیے جا رہی تھی کہ یورو شرم کو بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس چھینا جائے۔ لیکن کنگ ریچرڈ کے اس شہر پر حملہ نہ کرنے کے فیصلے نے اس پوری کروسیڈ کا بنیادی مقصد ہی ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد کنفیوزڈ کروسیڈرز آپس میں لڑنے لگے تھے۔ لشکر میں شامل فرانسیسی کروسیڈرز سب سے زیادہ ناراض تھے۔ یہ وہ فرانسیسی سپاہی تھے جو اپنے بادشاہ فلپ ٹو کی فرانس واپسی کے باوجود کنگ ریچرڈ کے ساتھ تھے۔ اس امید پر ساتھ تھے کہ وہ اپنا مقدس شہر یورو شرم مسلمانوں سے چھین لیں گے۔ لیکن جب یورو شرم واپس لینے کی امید ہی نہ رہی تو انہوں نے غصے میں اپنے کیمپس باقی فال سے الگ کر لی۔ یہ لوگ اپنے کیمپس میں کنگ ریچرڈ کے خلاف بلند آواز سے گیت گانے لگے اور انہیں بزدلی کے تانے دینے لگے۔ چند دن بعد فرنچ کروسیڈرز عرماللہ سے آقا چلے آئے اور وہاں سے بحری جہازوں پر بیٹھ کر یورپ واپس لوٹ گئے۔ ریچرڈ دی لائن ہارٹ کو صرف یہی دھچکہ دوستو نہیں لگا بلکہ انگلنڈ سے بھی کچھ بری خبریں ان تک پہنچنے لگی۔ وہاں ان کے چھوٹے بھائی پرنس جان نے کنگ ریچرڈ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر انگلنڈ پر قبضے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ جب یہ خبریں انگلش کن کو ملیں تو وہ گھر جانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ لیکن سلطان صلاح الدین یوبی سے کوئی امن معاہدہ کیے بغیر واپسی کا مطلب تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے فتح کیے ہوئے علاقوں جافہ اور آقا پر سلطان بہ آسانی دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ اور معاہدہ سلطان کو فیصلہ کنش قصد دیئے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ اس فیصلہ کنش قصد کے لیے کنگ ریچرڈ کے پاس فوج نہیں تھی۔ یوں دوستو لڑائی میں سٹیل میٹ ہو گیا۔ کنگ ریچرڈ رملہ سے جافہ چلے گئے اور وہیں مستقل ڈیرے ڈال دیئے۔ دوسری جانب سلطان صلاح الدین یوبی میت المقدس میں پوزیشن لیے بیٹھے رہے۔ کئی ماہ تک دونوں طرف سے کوئی بڑی کاروائی نہیں ہو سکی۔ تاہم جون 1192 میں ریچرڈ کو ایک اہم کامیابی مل گئی۔ وہ اس طرح کہ مصر سے ایک بڑا کافلہ سلطان صلاح الدین کے لیے ساز و سامان اور ہتھیار لے کر میت المقدس آ رہا تھا۔ ریچرڈ نے اس کافلے پر حملہ کر دیا اور اسے لوٹ لیا۔ اس لوٹ مار میں سونے چاندی اور مسالاجات سے لدے تین ہزار اونٹ ان کے قبضے میں آئیں۔ اس کے علاوہ بہت سے گھوڑے اور ہتھیار بھی ان کے ہاتھ لگ گئے۔ یہ واقعہ بھی دوستو صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ تاہم وہ بیت المقدس میں ہی اپنی اندفائی پوزیشن لیے بیٹھے رہے وہاں سے ہٹے نہیں۔ پھر ہفتوں گزر گئے اور اس طویل سٹیل میٹ سے بیزار ہو کر آخر ریچرڈ دا لائن ہارڈ نے ایک بار پھر بیت المقدس پر حملے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ جافہ کی طرف سے پھر رملہ کی جانے بڑھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی تو انہوں نے شہر کے گرد پانی کے تمام کموں میں زہر ملا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کمانڈرز کی میٹنگ کی، وار کانسل پلوائی اور ان سے مشورہ کیا۔ میٹنگ کا آغاز ہسٹورین ابن شداد نے کیا۔ انہوں نے جہاد کی اہمیت پر خطبہ دیا اور حاضرین سے کہا وہ قمت السخرا کے نیچے موجود مقدس پتھر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ وہ اپنی آخری سانس تک دشمن سے جنگ لڑیں گے۔ ابن شداد کی یہ بات سن کر تمام کمانڈرز خاموش ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں بولا۔ آخر سلطان نے خاموشی توڑی اور کہا کہ آج تم اسلام کی فوج اور اس کی حفاظتی دیوار ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی بھی دشمن کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے اپنے گھوڑوں کی باغیں موڑ کر کسی اور جگہ کا رخ کر لیا تو دشمن اس جگہ کو یوں لپیٹ دے گا جیسے کسی کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان تم پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر ایک دو کرد سرداروں نے موت تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا لیکن باقی تمام لوگ خاموش رہے۔ میٹنگ برخواست ہو گئی۔ رات کو ایک سردار نے سلطان ایوبی کو پیغام بھیجا کہ جب تک آپ خود بیت المقدس میں نہیں ٹھہریں گے ہم بھی نہیں لڑیں گے۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا کہ میں بیت المقدس میں تمہارے ساتھ ہی ٹھہروں گا۔ اس کے بعد سلطان مسجد اقصہ میں جا کر کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تاہم سلطان کی یہ پریشانی بہت عارضی ثابت ہوئی کیونکہ کنگ ریچرڈ نے بیت المقدس پر حملہ ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ ایک بار پھر موسم تھی۔ لیکن اب کے سردی یا بارش نہیں بلکہ حملہ نہ کرنے کی وجہ شدید گرمی تھی۔ یہ جولائی کا مہینہ تھا اور جب کنگ ریچرڈ کو علم ہوا کہ شہر کے گرد پانی کے کموں میں زہر ملایا جا چکا ہے تو وہ اپنے منصوبے سے ہٹ گئے۔ ظاہر ہے شدید گرمی میں پانی کے بغیر ان کی فوج اتنے مضبوط شہر کا محاصرہ لمبے عرصے تک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یوں یہ مشکل وقت ٹل گئے۔ اس وقت ریچرڈ غالبن رملہ کے قریب پہنچ چکے تھے تاہم وہ وہیں سے مڑے اور واپس جافہ چلے آئے۔ یوں ایک بار پھر تھرڈ کوسیڈ میں اسٹریل میر گئے۔ مائکیرو سیلوز جولائی گیارہ سو بانویں الیون نائنٹی ٹو کے آخر میں کنگ ریچرڈ جافہ سے بھی نکل گئے اور اکا میں آن ٹھہرے۔ اس دوران ایسی افواہیں پھیل گئیں کہ انگلیش کنگ اب انگلنڈ واپس جا رہے ہیں۔ مہت المقدس فتح کرنے کا خواب ناکام ٹھہرا۔ ان افواہوں کے برعکس سلطان سلاودین ایوبی کو تو کچھ اور ہی انٹیلیجنس مل رہی تھی۔ انٹیلیجنس یہ تھی کہ کنگ ریچرڈ انگلنڈ لوٹنے کے لیے اکا نہیں گئے ملکہ اکا کے شمال میں ساحلی شہر بیروت پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ فوری طور پر اپنے بیٹے الفضل کو فوج دے کر بیروت کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ سلاودین ایوبی اس وقت میت المقدس یا اس کے قریب ہی رماللہ شہر میں موجود تھے۔ وہ خود اپنی فوج کے ساتھ جافہ کی طرف بڑھ گئے۔ وہی شہر یہاں سے ابھی کنگ ریچرڈ نگل کر اکا کی طرف گئے تھے۔ ساتھیوں تھرڈ کروسیڈ کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان کو کافی کمک مل گئی تھی۔ ان کے پاس ایک بڑی فوج جمع ہو چکی تھی۔ یعنی اب وہ سٹریل میٹ کو توڑنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے اور خود سے چھنا ہوا جافہ شہر دوبارہ حاصل کر سکتے تھے۔ ستائیس ٹونٹی سیون جولائی کو وہ واپس اپنی فورس کے ساتھ جافہ پہنچے اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں موجود چند سو سلیبی سواہی پسپا ہو کر جافہ کے کلے میں جو شہر کے اندر تھا وہاں محصور ہو گئے۔ اس دوران مسلمانوں نے جافہ میں جی بھر کر مالِ غریمت سمیٹا۔ کلے میں جو سلیبی موجود تھے انہوں نے اپنے نمائندے سلطان کے پاس بھیج کر کہا کہ ہم صلاح کے لیے تیار ہیں لیکن آپ اپنے فوجیوں کو قابو میں رکھیں یعنی انہیں نوٹ مار سے رکھیں۔ سلطان نے جواب دیا میں انہیں نہیں روک سکتا کیونکہ ان میں نوٹ مار کی خواہش اب بے قابو ہو چکی ہے۔ ساتھیوں ہوا یہ کہ کنگ ریچرڈ کو بھی اس حملے کی اطلاعات مل گئی کہ جافہ پر قبضہ ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت ساحل کے ساتھ زمینی راستے سے بیروت جا رہے تھے لیکن ان کا بیڑا ان کے ساتھ ساتھ سمندر میں تیر رہا تھا۔ وہ فوراں ایک بحری جہاز میں بیٹھے اور پورے بیڑے کے ساتھ تیز رفتاری سے جافہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی ان کے جہاز ساحل کے قریب پہنچے جافہ کے قلعے میں جو چند سو سلیبی محصور تھے انہوں نے کنگ کو دیکھ کر پہچان لیا۔ ان کا حوصلہ پڑ گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں جو ہی کنگ ریچرڈ کا بیڑا ساحل کے قریب پہنچا تو بتیس سالہ انگلش بادشاہ سمندر میں کود پڑے۔ ان کے ہاتھ میں کلھارا تھا اور وہ ساحل پر کھڑے مسلمانوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں آگے بڑھتے دیکھ کر مسلمان سپاہی جو سمندر کی طرف کھلنے والے شہر کے دروازے پر پہرہ دے رہے تھے ان میں افراتفری پھیل گئی اور وہ بکھر گئے۔ ریچرڈ اور ان کے ساتھی تیزی سے شہر میں داخل ہو گئے اور مسلمان کنفیجن میں آ گئے کہ جانے دشمن کتنی بڑی فوج لے کر آیا ہے۔ چنانچہ اسی کنفیجن میں اسلامی لشکر شہر سے نکل گیا۔ یوں جانشافہ شہر پر ایک بار پھر سلیبی کنگ کا قبضہ ہو گیا۔ انسٹورین عبد الرحمان عظام لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساٹھ ہزار فوج کے ساتھ جانشافہ کو فتح کیا تھا۔ لیکن انگلیش کنگ نے محض تین ہزار سے بھی کم فوج کے ساتھ اسے دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ کنگ ریچرڈ نے کچھ مسلمانوں کو جنگی قیدی بھی بنایا۔ انہوں نے ان قیدیوں کے سامنے تنزیہ کہا کہ تمہارا طاقتور سلطان مجھے دیکھتے ہی کیوں نکل بھاگا؟ خدا کی قسم میں نے تو ابھی اپنی ذرہ بھی نہیں پہنی تھی، لڑائی کے لیے تیار بھی نہیں تھا، میں نے تو صرف اپنے بحری جہاز والے جوتے پہن رکھے تھے تو پھر تم کیوں بھاگ گئے؟ کتنے میں دوستو مسلم لشکر پسپا ہو کر رملہ پہنچ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جعفا کی ہار پر سخت غصے میں تھے۔ وہ جلد از جلد دشمن کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے بے چین تھے۔ چند روز بعد چار اغسط کو انہیں ایک اہم اطلاع بنیے۔ ایک آخری زبردست اطلاع جو اس پوری جنگ کا پانسہ پلٹ سکتی تھی۔ وہ یہ کہ کنگ ریچرڈ کسی وجہ سے جعفا شہر سے باہر آ گئے تھے۔ ان کے پاس ایک ہزار سے بھی کم سپاہی تھے اور وہ شہر سے کچھ فاصلے پر خیمے لگا کر ان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی اس اطلاع پر پرجوش ہو گئے انہوں نے فوراں پوچ کا حکم دے دیا۔ پوری فوج رات کو ہی چل پڑی اور صبح ہونے تک دشمن کے سر پر پہنچ کر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ لیکن دوستو سلیبی لشکر بھی کمزور نہیں تھا۔ کینگ ریچرڈ اور ان کی فورسز نے حیرت انگیز پھرتی سے پوزیشنز سنبھال لی اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی بے پناہ جرد دیکھ کر مسلمان دنگ رہ گئے۔ انہوں نے بڑی بے سبری سے چند حملے کیے لیکن کینگ ریچرڈ اور ان کے ساتھیوں نے یہ سارے حملے پسپا کر دی۔ اس حملے کے دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ کینگ ریچرڈ کا چہیتہ گھوڑا مارا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ریچرڈ کے لیے دو گھوڑے بھیجے اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے لیے پیدر لڑنا مناسب نہیں۔ چنانچہ ریچرڈ صلاح الدین کے دیئے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اتنے جوش سے لڑے کہ مسلمانوں کو پیچھے دکیل دیا۔ مسلمانوں نے پیچھے ہٹ کر نئی پوزیشن لی اور دشمن کے کیمپ کو گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر کینگ ریچرڈ آگے بڑے۔ ان کے ایک ہاتھ میں نیزہ تھا اور دوسرے میں گھوڑے کی باگیں۔ وہ مسلمانوں کی صفوں کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے اور قدیم روایت کے مطابق چیلنج کر رہے تھے کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے اور ون آن ون مقابلہ کرے۔ لیکن مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر ریچرڈ سے دو بدو مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ صلاح الدین اہیوبی یہ سب دیکھ کر خوب پیچو تاب کھا رہے تھے۔ وہ بار بار لشکر کے کمانڈرز کو آگے بڑھ کر حملے کا حکم دے رہے تھے لیکن کوئی ان کی بات ہی نہیں مان رہا تھا۔ سب چپ چاپ اپنی صفوں میں دفاعی پوزیشنز لیے کھڑے تھے۔ صرف ان کے اپنے ایک بیٹے از ظاہر نے کچھ سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر دھاوا بولا مگر سلیبیوں نے انہیں بھی پیچھے دکیل دیا۔ آخر ساتھیوں تھک ہار کر سلاح الدین اہیوبی نے اپنی فوج کو دور ہٹا لیا۔ ان کی فوج لڑائی پر تیار نہیں ہو رہی تھی جبکہ دوسری طرف کنگ ریچرڈ کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکتے۔ یعنی دونوں فوجیں بالکل دیفینسیو پوزیشن میں تھیں۔ سلطان صلاح الدین اہیوبی اور ریچرڈ دا لائن ہارٹ ایک دوسرے کو فیصلہ کون شکست دینے میں پھر ناکام رہے تھے۔ دونوں حکمران سمجھ چکے تھے کہ اس لڑائی کو طول دینے سے اب کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے سنجیدگی سے مذاکرات شروع کر دیئے۔ ایسے ساتھیوں آپ کو بتائیں کہ کنگ ریچرڈ نے جب سے فلسطین میں قدم رکھا تھا وہ سلاح الدین اہیوبی سے مسلسل رابطے میں تھے۔ مذاکرات کے کئی دور پہلے بھی ہو چکے تھے۔ سلطان کی طرف سے ان کے بھائی الادل کنگ ریچرڈ سے کئی ملاقاتیں بھی کر چکے تھے۔ یہ دونوں کافی حد تک دوست بھی بن گئے تھے۔ اکثر شکار کھیلتے تھے اور داوتیں بھی اڑاتے رہتے تھے۔ کنگ ریچرڈ تو اس بات پر بھی گوھر کر چکے تھے کہ اگر سلاح ہوتی ہے تو وہ اپنی بہن جان یا بتیجی الانور کی شادی الادل سے کر دیں گے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکا تھا کیونکہ مذاکرات ہمیشہ ہی ناکام رہتے تھے۔ کوئی بھی فریق دوسرے کی شرائط پر سلاح کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات یہ مذاکرات محض وقت حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے تھے اس لیے بے نتجہ رہتے تھے۔ گیارہ سو بانوے میں الیون نائنٹی ٹو میں ہونے والے آخری مذاکرات بھی بڑے مشکل ثابت ہوئے۔ دونوں فریقوں میں اسکلان کے سٹیٹس پر کافی بحث و مبایسہ ہوتا رہا۔ دلائن ہارڈ اس شہر کی حفاظتی دیوار دوبارہ تعمیر کر کے اسے سلیبی سٹرانگ ہولڈ بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے اسکلان نہیں ملا تو پھر میں گیارہ سو بانوے کا موسم سرما یہ ونٹر بھی یہی عرب ساحلوں پر گزاروں گا۔ یعنی مسلم علاقوں سے نہیں جاؤں گا اور یہاں تباہی مچاتا رہوں گا۔ اس کے جواب میں سلطان سلاہودی نیوبی نے انہیں لکھا کہ اسکلان تو آپ کو کسی صورت نہیں ملے گا۔ آپ شوق سے موسم سرما یہاں گزارنا چاہیں تو گزار لیں۔ بہرحال دوستو دو ستمبر 1192 کے روز جافا میں امن معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے مطابق موجودہ لبنان کے شہر طائر یعنی سور سے لے کر جافا تک ساری ساحلی پٹی جس میں آقا بھی شامل تھا۔ اس پر سلیبیوں کا قبضہ سلطان سلاہودی نیوبی نے تسلیم کر لیا۔ دوسری طرف کنگ ریچارڈ بیت المقدس سے دستبردار ہو گئے۔ البتہ مسیحیوں کو بیت المقدس آنے اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کلان کو کسی کے کنٹرول میں نہیں رکھا گیا بلکہ سے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ مائی کیوریس فیلوز یہ ایک عارضی معاہدہ تھا جس کی مدت بحث تین سال آٹھ ماہ تھی۔ اس مدت کے بعد فریقین کو ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی فوجی کاروائی کی آزاتی تھی۔ معاہدے کے وقت ریچارڈ بہت زیادہ بیمار تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر اپنی صحتیابی کے لیے سلطان سے کچھ پھل وغیرہ بھیجنے کے لیے بھی کہا تھا اور سلطان نے ان کے لیے ان پھلوں کا بندوبست کیا تھا۔ اس دوستانہ فضاء کے باوجود کنگ ریچارڈ نے انگلن لوٹنے سے پہلے سلطان کو دھمکی بھیجی۔ انہوں نے کہا یہ مت سمجھنا کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا میں آؤں گا اور اب کے جب آؤں گا تو بیت المقدس اور یروشلم حاصل کر کے ہی لوٹوں گا۔ اس پر سلطان صلاح الدین نے جواب دیا کہ اگر بیت المقدس میرے ہاتھ سے نکلنا ہی ہے تو کسی اور کے ہاتھوں میں جانے سے بہتر ہے کہ تمہارے ہاتھ میں چلا جائے۔ تو خیر دوستو واحدے کے بعد ریچارڈ جافہ سے آکار چلے گئے وہاں سے وہ بحری جہاز میں بیٹھ کر یورپ روانہ ہو گئے اور پھر اپنے وعدے کے باوجود اپنی دھمکی کے باوجود کبھی فلسطین نہیں لوٹے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی بھی دمشق لوٹ گئے۔ گیارہ سو ستاسی الیون ایٹی سیون میں بیت المقدس کی فتح کے بعد سے وہ مسلسل حالت جنگ ہی میں رہے تھے۔ ان جنگی مہمات نے ان کی صحت بری طرح تباہ کر دی تھی۔ وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ شاید آرام کرنے سے ان کی حالت سنبھل جاتی لیکن موت میں انہیں اس کی محلت نہیں دی۔ دمشق واپسی کے چند ہی ماہ بعد چار مارچ گیارہ سو ترانوے الیون نائنٹی تھری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ میکیوریس فیلوز تیسری سلیبی جنگ میں کوئی بھی فریق فیصلہ کن فتح حاصل نہیں کر سکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا کامیاب دفاع کیا تھا۔ ان کی شاندار حکمت عملی کی وجہ سے دشمن تو بیت المقدس کا محاصلہ تک نہیں کر پایا تھا۔ یعنی بغیر لڑائی کے ہی انہوں نے دشمن کو اس کا اہم ترین ٹارگٹ حاصل کرنے سے روک دیا تھا۔ عظیم چینی ملٹری ایکسپرٹ سانزو نے سب سے کامیاب جنرل اسی کو قرار دیا ہے جو جنگ کیے بغیر ہی دشمن کو یقین دلا دے کہ وہ جیت نہیں سکتا۔ تو بیت المقدس پر کنگ ریچرڈ کا حملے کے لیے آنا اور پھر اس کا دفاع دیکھ کر حملہ کیے بغیر ہی چلے جانا بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہترین جنگی حکمت عملی ہی کا نتیجہ تھا۔ خاص طور پر ایسے وقت میں جب وہ خود بھی بیمار تھے اور فوج کا بڑا حصہ ان کا حکم بھی نہیں مان رہا تھا اور سپاہی طویل لڑائیوں سے تھک چکے تھے۔ دوساتھیوں بیت المقدس کے کامیاب دفاع کے علاوہ سلطان ایوبی کی فوج کے مسلسل حملوں سے یورپی لشکر کو شدید نقصان بھی پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان نے اسکلان کو تباہ کر کے مصر کی جانب سلیبی لشکر کی پیش قدمی کا راستہ بھی روک دیا تھا۔ تاہم کنگ ریچارڈ کنگڈم آف یورشیلم کو دوستو بہت حد تک بحال کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ یہ ان کی کامیابی تھی کیونکہ آقا سے جافہ تک جو فلسطینی پٹی تھی وہ پھر سے سلیبی قبضے میں تو چلی گئی تھی۔ اب یہ پٹی کنگڈم آف یورشیلم کا حصہ تھی تاہم اس میں یورشیلم یعنی بیت المقدس شامل نہیں تھا۔ کنگڈم آف یورشیلم کے سابق سلیبی حکمران عمال ریک کے داماد ہنری کو اس نئی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کا دارالحکومت آقا کو قرار دیا گیا۔ تاہم کنگ گی آف لوزانین جو کہ بیت المقدس کے آخری سلیبی حکمران تھے اور جنہوں نے صلاح الدین یوبی سے رہائی کے بعد عقا کا محاصرہ کیا تھا انہیں بھی نواز آ گیا۔ کنگ ریچرڈ نے انہیں سائپرس کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ جزیرہ انہوں نے سلیبی جنگ کے لیے عقا آتے ہوئے راستے میں فتح کیا تھا۔ اس سب کے علاوہ تریپولی اور انٹیوچ یعنی انتاکیا کی سلیبی ریاستیں بھی ابھی تک قائم تھیں۔ یہ ریاستیں اگلی تقریباً ایک صدی تک ایک سو سال تک یوں ہی قائم رہیں اور سلیبیوں کے قبضے میں رہیں۔ اس دوران جورپ کی طرف سے پانچ مزید کروسیڈز لانچ کی گئیں۔ ان سلیبی جنگوں میں سب سے زیادہ کامیاب صرف ایک نوہم ہوئی جسے ہالی رومن امپائر کے شہنشاہ فریڈرک ٹو نے لانچ کیا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی دوستو لیکن وہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جی ہاں بارہ سو امپیس ٹویلو ٹوینٹی نائن میں انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بتیجے الکامل سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس واپس لے لیا تھا۔ تام اس مرتبہ شہر میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا اور مسجد اقسا اور قبض سخرا کا انتظام بھی مسلمانوں کے پاس ہی رہا تھا۔ یہ مندوبست تقریباً محض پندرہ برس بارہ سو چوالیس ٹویلو فورٹی فور تک چلا۔ پھر مصر کے ایک اور ایوبی حکمران اسال ایوب نے بیت المقدس پر حملہ کر کے سلیبیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ شہر پر ان کا قبضہ پھر سے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تھرٹین سینچری میں تیروی صدی میں کوئی دوسری کروسیڈ اس طرح کی کامیابی نہیں سمیٹ سکی۔ لیکن مسلمانوں اور سلیبیوں میں جنگیں ختم نہیں ہوئیں۔ بارہ سو پچاس ٹویلو ففٹی میں مملوکوں نے مصر میں ایوبیوں کی حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی امپائر قائم کر لی۔ انہوں نے فلسطین اور شام کے ساحلی شہروں میں سلیبیوں کا صفایہ کرنا شروع کر دیا۔ بارہ سو اٹھ سٹھ ٹویلو سکسٹی ایٹھ میں مملوک سلطان ویبرس نے سلیبی ریاست پرنسپلٹی آف انٹیوچ یعنی انتاکیا پر قبضہ کر لیا۔ اکیس برس بعد بارہ سو انواسی ٹویلو ایٹی نائن میں مملوک سلطان کلاوون سالحی نے کانٹی آف تریپولی کا گنٹرول بھی سنبھال لیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سب سے آخر میں کنگڈم آف یوروشلم بھی ختم ہو گئی جسے کنگ ریچرڈ نے بنایا تھا۔ بارہ سو اکانوے ٹویلو نائنٹی ون میں مملوک سلطان الملک الاشرف نے کنگڈم آف یوروشلم کے دارالحکومت اکا کا محاصرہ کر دیا۔ اٹھارہ مئی بارہ سو اکانوے ٹویلو نائنٹی ون کو آقا نے سرنڈر کر دیا۔ یوں سلیبی جنگیں مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ وہ میدان جنگ جو تین صدیوں پر پھیلا ہوا تھا کم از کم سلیبی جنگوں کے حوالے سے وہ اگلی کئی صدیوں کے لیے سرد پڑ گیا۔ میکیورس فیلوز سلیبی جنگوں پر مبنی ہماری سیریز دی کروسیڈز اینڈ ایوبی یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ اب تک ہم آپ کے لیے دیکھو سنو جانو پر بہت سی سیریز مکمل دکھا چکے ہیں جبکہ یہ چار سیریز ابھی جاری ہیں۔ اس سیریز کے بعد آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھئے۔ پروسیڈز اینڈ ایوبی کی یہ داستان اس وقت شروع ہوئی تھی جب یورپ سے پوپ اربن ٹو نے میت المقدس کو یروشلم کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے ایک مقدس جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد کئی بادشاہ اور کئی سلطنتیں اس سو کارڈ مقدس جنگ کی نظر ہو گئیں۔ آپ یہ ساری کہانی شروع سے دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے کہ فری میسنز اور یروشلم میں کیا تعلق ہے اور یہ رہی سیکنڈ ورلڈ وار کی مکمل کہانی۔